موسیقی 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 خدامد میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں جعوید گل اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزنامہ کا پروگرام نیشنل ٹاک آج ہم بات کریں گے ان مسائل پر جو ڈکے اور چھپے ہوئے ہیں علامہ عزیز حمدہم کا ایک شیر ہے کہ یوں تو میری چشمیں بینہ متفق نہ تھی مگر یوں تو میری چشمیں بینہ متفق نہ تھی مگر لے گئی اندے کوئے پیاس کی شدت مجھے آج پاکستانی قوم بلخصوص مسیحی جن مسائل سے دو چار ہیں وہ ڈکے چھپے نہیں لیکن کوئی ایسا مسیحہ نہیں جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی قربانی دے قربانی تب ہوتی ہے جب ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے عظم پورا کرنا ہے اور جب ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اپنی قوم کو دل دل سے نکالنا ہے آج ہمارے ساتھ ایک ایسے سپود موجود ہیں جنہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پاکستانی مسیحیوں کو جو ہے وہ دل دل سے کیسے نکالنا ہے ان کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے دوہزار تیرہ میں پاکستانی مسیحی اور قیادت کا بہران آج ہم آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں ریاض انجم صاحب جن کا تعلق ہے پاکستان کرسچن مومنٹ سے اس کے وہ چیئر مین ہیں تو ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستانیوں بالخصوص مسیحیوں کے کون سے ڈکے چھپے مسائل ہیں جن کا ابھی تک کوئی مداوہ نہیں ہو سکا جی ریاض انجم صاحب ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو آج ہم آپ سے آپ کی کتاب پہ پہلے ذکر کریں گے کہ جو آپ نے دوہزار تیرہ میں دکھی پاکستانی مسیحی اور قیادت کا بہران یہ کیا خیال ذہن میں آیا کہ جو بہران ہے اس کا ذکر کیا جائے تھانکیو بیٹی مچ جوید گل صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے عرصے بعد مجھے یاد کیا جہاں تک بات ہے بک کی تو بک جب میں نے لکھی تو اس کا مقصد ان مسائل کی نشاندہ ہی کی جائے جو مسیحیوں کو درپیش ہیں اور پھر ان مسائل کے ساتھ ساتھ ان کا جو حل ہے وہ بھی جو میری نظر میں ایک بہتر تجاویز ہے وہ دی جائے تو میں نے انہی کو دیا دیکھیں جہاں تک مسائل کی بات ہے میں سمتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مسیحیوں کو مسائل درپیش ہیں ان میں کانسٹیٹیوشنل ڈسکرمنیشن ہے پھر اس میں کچھ جو ہمارا نظام ہے الیکٹرولر نظام یعنی انتہابی نظام وہ درست نہیں ہے پھر اس کے بعد دیکھیں جو ملک میں بڑھتا ہوا ایکسٹریمیزم ہے اور جو جیسے مسیحیوں کے خلاف جو مقدمات ہو جاتے ہیں وہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایڈوکیشن جو ہمارا ایڈوکیشن ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مسیحی ہیں ان کو جو ایک پراپر کوٹا سسٹم ہونا چاہیے انسٹیٹوشنز میں وہ نہیں ہے دو پرسنٹ کوٹا دیا جاتا ہے کرسٹین سکو اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری عبادی جو ہے فائیو پرسنٹ ہے منورٹیز کی تو منورٹیز کو ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس میں بھی پانچ پرسنٹ کوٹا ہونا چاہیے اور سپیشلی جو انجینرنگ اور میڈیکل میں کوٹا نہیں ہے اس میں بھی فائیو پرسنٹ کوٹا ہونا چاہیے کیونکہ جو کون ایڈوکیشنل پیچھے رہ جاتی ہے وہ پھر اکنامک فیلڈ میں بھی اور پلیٹیکل فیلڈ میں بھی ان کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کر رہے ہیں آپ کا یہ کتاب میں اس کا ذکر کیا جی میں نے بک میں اس کا ذکر کیا ہوگا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں جب ہماری لیڈرشپ نے قائد عظم کا ساتھ دیا تھا تو اس وقت ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو مسیحی ہیں ان کو بھی ایکویل سیٹیزن سمجھا جائے گا اور ملک میں قانون کے سامنے سب برابر ہوں گے جس کا اظہار قائد عظم نے اپنی گیار آگست والی سپیچ میں بھی کیا تھا لیکن آج آپ دیکھیں آج وہ ملک نہیں ہے جو قائد عظم نے ویجولائز کیا تھا جس کا ویجن قائد عظم نے دیکھا تھا چونکہ قائد عظم نے تو ایک عوامی جمہوری ملک کا ویجن دیکھا تھا لیکن آج یہ اس ملک کا نام تک چینج کیا ہو گا ہے آپ دیکھیں جب قائد عظم کی حیات میں یہ اسلامی جمہوری نہیں تھا اور ملک کا کوئی سٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں تھا لیکن ملک کا تے خدا دا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کانسٹیٹوشنلز کو چینج کیا گیا اور اس میں پھر آرٹیکل ٹو اور ٹو اے شامل کیا گیا جو جس میں یہ ہے کہ ملک کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہوگا اور ملک کا نام جو ہے وہ عوامی جمہوری سے اسلامی جمہوری رکھ دیا گیا تو اب یہ دیکھیں یہ ڈسکریمنیشن جو مینورٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ سارے مسائل ہیں جو میں نے اپنی بوک میں ذکر کیا اور اس کے ساتھ پھر میں نے اس کا حل بھی تجویز کیا اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو مسائل ہیں وہ ہمیں ایز ایک قوم درپیش ہے اور اگر ہم نے نکلنا ہے ان مسائل میں سے تو وہ بھی ایز ایک قوم سٹرگل کر کے نکلنا ہوگا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب تک ایک دسٹنس برقرار ہے پولیٹیشنز میں یعنی کرسچن پولیٹیشنز میں اور کرسچن کلرجی میں جب تک یہ ایک پلیٹ فرم پہ نہیں آتے تب تک ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور ہم ایز ایک قوم آگے نہیں بڑھ سکتے مثلا اگر پلیٹیکل لوگ اور جو ہماری ریلیجس کلرجی ہے وہ ایک پلیٹ فرم پہ آ جائے اور اس کے ساتھ ہمارا تلق کسی بھی پروفیشنز سے ہو ہم ڈاکٹرز ہو انجینئرز ہو یا پروفیسرز ہو لوئرز ہو کسی بھی پروفیشنز سے ہو لیکن ہمیں اپنی قوم کو مسائل میں سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک پلیٹیکل جدوجہد کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی کرسچنز ہیں ان کو بھی ایک رول پلی کرنا چاہیے اور جب تک ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فرم نہیں ہوگا تب تک پاکستانی سی ہی قوم اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتی سپیشلی وہ حقوق جو پلیٹیکل ہے چونکہ کسی بھی قوم کو طاقتوار بننے کے لیے اس کو سب سے پہلے پلیٹیکل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے جب آپ پلیٹیکل امپاور ہوں گے تو پھر آپ سوشلی بھی جو سوشلی بھی آپ ڈگنی فائیڈ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اکنومیکلی بھی آپ اپنے رائٹس جو ہے وہ حاصل کریں گے آپ دیکھیں دو ہزار دو میں پرویز مشرف صاحب نے جو اسمبلی کی سیٹس اس میں اضافہ کیا تھا دو سو سترہ سیٹس ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی اب تین سو بطالیس ہیں اسی طرح جو پروینسیز کی اسمبلی ہیں اس میں بھی اضافہ کیا گیا تھا لیکن مینورٹیز کی سیٹس میں اضافہ نہیں ہی کیا گیا اور جو ہماری مینورٹی ہے وہ اپنی سیٹس میں اضافہ نہیں کروا سکی کیوں نہیں کروا سکی ایک بھرپور تحریک کی ضرورت ہے جو مسیحی اور ادر مینورٹیز بھی نہیں کر پا رہی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چرچ پالیٹیشن اور اوبرسیز پاکستانیز ان سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا اور مل کر جدوجہ کرنی ہوگی پھر ہم اپنے جا کہ آج پاکستان کے اندر جو مینورٹیز ہیں ریاض صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ کسی پلیٹ فارم پر مطفق ہیں ہم مینورٹیز کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں لیکن کیا ایسا ہے کہ تمام مینورٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے مفاد کے پیچھے چلی ہوئی یہی تمہیں بات کر رہا ہوں دیکھیں بات ایسی ہے کہ جو مینورٹیز ہیں وہ کسی ایک کاز پر متفق نہیں ہوتی اور ہیں بھی نہیں لیکن دیکھیں جو ہمارے مسیحی ہیں کم کم ہم کو ایک کاز کے اوپر متفق ہونا چاہیے اور اپنی جدو جہد مضبوط اتحاد کے ساتھ اور مضبوط پلیٹ فارم کے ساتھ کرنی چاہیے اب یہاں پھر جو رویہ ہوتا ہے کرسٹین کرر جی کا جب آپ ان کے پاس یہ ڈسکس کریں کہ ہم نے اپنی قوم کے حقوق کے لیے مال روڈ پہ اور ابھی میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاست ہے بلخصوص منورٹیز کی میں بات کرنے لگا میں صرف مسیحی کی بات کرنے لگا کہ مسیحی سیاست دانوں کی ویلیوز کیا ہیں دیکھیں جو موجودہ سسٹم ہے انتخابی سسٹم اس میں کرسٹین پولیٹیشنز کی جو ویلیو ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب پارلیمنٹ کے اندر یہ کوئی بل پیش کرتے ہیں اپنی سیٹس میں اضافہ کے لیے تو اس بل کو ٹیبل تک نہیں ہونی دیا جاتا اس بل کو کہتے ہے جی ٹھیک ہے آپ اس کو پارلیمنٹ نکمیٹی میں بیجے پارلیمنٹ نکمیٹی اس کو پروو کرے گی تو پھر اس کو ٹیبل کار کے پھر اس کے اوپر رائش ماری کروائیں گے تو وہ پارلیمنٹ نکمیٹی ہی ان کے بل جو ہے وہ سم اٹھ ہوتی ہے پارلیمنٹ نکمیٹی میں وہ بل ایک طرح سے خارج ہو جاتے ہے وہ آگے پرسیجر میں جاتے ہی نہیں ہے یہی وجہ اب دیکھیں میں پہلے بات کرتا تھا کہ بیس سالوں میں جو ایک لیجٹی میٹ رائٹ ہے ہمارا جو پولیٹیشن جو اسمبلی کے اندر جاتے ہیں وہ پولیٹیشن وہ بل تک سب میٹ نہیں کر سکے اسمبلی کے اندر انہوں کو پروو نہیں کروا سکے کہ جی کانسٹیٹوشن امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور ہماری سیٹس میں جو اضافہ فائیو پرسنٹ بنتا ہے وہ ہونا چاہیے جو آج سے بیس سال پہلے مشرف کو کرنا چاہیے تھا اور جنرل مشرف نے نہیں کیا اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹ آئی ان میں بھی جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے جو پولیٹیشن اس کی کروا سکے اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ عوام سے منتخب ہو کے نہیں جاتے اور ان کو بڑی سیاسی جماتیں اپنی مرضی سے نومینٹ کرتی ہے تو جب آپ کے پیچھے ایک پبلک سٹینٹ نہیں ہوگی پبلک پاور نہیں ہوگی اور آپ پی سمجھ دیں چلیں ہم قوم صاحب ووٹ لے کی آیا اور ہم اپنی مسیحی قوم کے لیے جو جدو جہد کرنی چاہیے وہ پھر نہیں ہو پاتی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس سسٹم کو اس غلام مانا نظام کو اس خاتمے کیلئے جدو جہد نہیں کرتے تب تک کرسچن پولیٹیشن مضبوط نہیں ہو سکتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوئنٹ انتخاب رہے جو سسٹم یہ چال رہا ہے کہ مغلوط طرز انتخاب رہے لیکن جو مینورٹیز کی ریزرو سیٹ سے ہیں ان کے اوپر مسیحیوں کو وہ ووٹ کا حق ملے جو ان سے چھینا گیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھینا گیا رائٹ آف ووٹ ہے اس کے لیے ہمیں مل کر جدو جہد کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم مل کر جدو جہد نہیں کریں گے نہ تو وہ رائٹ ملے گا نہ ہی ہماری جو اسمبلی میں سیٹس آہ کا اضافہ ہونا چاہیے نہ تب تک وہ بھی نہیں ہوگا ویلیوز تب بڑھیں گی جب ووٹ کے ذریعے منتخب ہاں جی دیفنیٹلی اچھا ریاست صاحب آپ یہ بتائیں کہ اپنے جیسے ہم نے سوال کیا کہ سیاسی شعور موجود ہے دیکھیں کسی بھی قوم میں اگر آپ نے کوئی اسیس کرنا ہونا کہ کسی بھی پولٹیکل پوزیشن اکونامک پوزیشن اور سوشل پوزیشن کیسی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں پولٹیکل شعور موجود ہے لیکن جس لیول پہ ہونا چاہیے شاید اس لیول پہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم پولٹیکل تحریک نہیں جلا پا رہے ہیں آپ پیشلے ٹوینٹی یئرز میں کتنے بڑے پروٹیسٹ ہم کرنے میں کام یابو ہیں اپنے رائٹس کے لیے مشکل لینا نہیں کہیں نہیں دیکھا ہوگا تو اس لیے ہم بڑے بڑے کروسیڈز شاید آپ نے دیکھے ہوں اور بڑے اجتماع شاید آپ نے دوائی اجتماع لیکن جو بڑی بڑی ریلیز مال روڈ کے اوپر اپنے حقوق کے جدوجہد کے لیے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے نکلنی چاہیے وہ نہیں کبھی نکلیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی شعور تو مجود ہے لیکن اس سے زیادہ ہونا چاہیے تب ہی جا کے آپ اپنی دیکھیں یہاں پہلے ہمیں سیاسی طاقت حاصل کرنا چاہیے اور سیاسی طاقت حاصل کرنی ہوگی تب بھی جا کے ہمیں معاشرتی وقار اور معاشی خوشحال ایز ایک قوم ملے گی اگر وائز انڈویجولی تو آپ دیکھیں تو انڈویجولی تو پھر پروسپیرٹی ہے میں ایک چھوٹی سی اگزمپل بتاتا ہوں جب آپ پولیٹیکلی ایمپاور ہوتے ہیں یا طاقتوار ہوتے ہیں یا جب آپ کو ایک کوئی اچھا پولیٹیشن ملتا ہے تو اس کے دور نتائج ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں شہباز بٹی صاحب تھے انہوں نے فائیو پرسنٹ کوٹا دیا جوب کوٹا آپ دیکھیں اس فائیو پرسنٹ جوب کوٹے کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے کئی اسیسٹنٹ کمیشنرز آئے ہیں کئی جو مختلف دپارٹمنٹ میں مختلف فیسرز آئے ہیں تو یہ ایک پولیٹیکل اور ایک پولیٹیشن کی محنت کا نتیجہ پولیٹیکل ورکرز کی محنت کا نتیجہ جنہوں نے فائیو پرسنٹ کوٹے کے جو دو جہد کی تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد ابھی تک یہ خلا مجود ہے اس لیے آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے اپنے حقوق کے لیے پولیٹیکل تحریک چلائیں پاکستان کے اندر اقلیتوں نے بلخصوص مسیحوں نے بہت ساری سیاسی جماعتیں بنا رکھی ہیں کیا ان کا کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جہاں پر یہ مل کر اپنے حقوق کی بات کر سکے دیکھیں مختلف الائنسیس بنے ہوئے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اپنی ایک الائنس بھی مجود ہے تو یہ جدو جہت کرتے رہتے ہیں لیکن میں سبتا ہوں کہ مزید ایفرٹس کی ضرورت ہے ابھی شاید اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے وہاں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوارڈینیشن میں ضرور کرنی ہے اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے اپٹیمسٹ ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں البتہ ہمیں مزید کوارڈینیشن کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہیے سر آپ یہ بتائیں کہ بہت سارے سیاسی جماعتیں موجود ہیں اقلیتوں کی منارٹیز کی اس کے باوجود بہت سارے جو لوگ ہیں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اکثریتی پارٹیوں سے لنکس موجود ہوتے ہیں آپ کی نظر میں کون سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعت مجارٹی کی جو اس قابل ہے کہ بات ایسی ہے کہ جب ہم کسی جماعت کو ووٹ دینے کی جاتے ہیں تو ایک جو شخص ہے جو قومی زمین دوری کرتا ہے اپنا ووٹ دیتے ہوئے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ملک کے مفاد میں کیا ہے تو جہاں تک مسیحی قوم کا تلق ہے میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایز قوم ہمارے ساتھ کھڑا کون ہوتا ہے اور ایز قوم ہمارے حقوق کے لئے یا ہمیں کون حقوق دیتا ہے کون سی پارٹی دیتی ہے تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی ایسی اجماعت ہے جنہوں نے آج تک مسیحی وں ماضی میں دیکھیں تو آپ کے کرسٹن افیسرز نہیں تھے یا بہت کم تھے لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کوٹا سسٹم دیا اس کے تحت آج مسیحی مختلف دیپارٹمنٹ میں ایز افیسرز آ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سینٹ میں آپ کو نمائندگی دی آج منورٹی یہ دیکھیں آج تک کوئی بھی لیجسلیشن انہوں نے کرسٹن کے لیے یا ریڈر منورٹی کے لیے نہیں کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دیکھیں دس سال ہو گئے ہیں کیپی میں اور چار سال انہوں نے یہاں بھی ایک وفاق میں بھی حکومت کی ہے ایک ریزولوشن تک کبھی منورٹی کے حق میں انہوں نے پاس نہیں کروایا تو دیکھیں ہمیں ایز ای منورٹی یا ہمیں ایز ای کرسٹین ایز ای قوم اس جماعت کا ساتھ دینا چاہیے جنہوں نے ہمارے لیے ہمیں حقوق دیئے ہیں یا جو ہمارے ساتھ کھڑی رہتی ہیں ان دونوں جماعتوں میں سے کبھی کسی نے مسیحیوں کے ساتھ ایز ایم دردی کی ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گورنر تھے سلمان تصیر صاحب وہ شہید ہوئے ہیں آسیا بی بی کی خاطر تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس جماعت کا ساتھ دینا چاہیے جو جو منورٹی کا اور جو پاکستان کے مسیحیوں کے ساتھ کھڑی تاریخ میں ہیں آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ایک وقت میں نواز شریف صاحب کو ہیرو بنایا تو پنجاب کی پبلک نے اس کو ہیرو سمجھا پھر اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو ویلن قرار دیا اور زیرو بنائے تو وہ آپ کو پتا ہے مران حال کی پاپلر ریٹی اوپر چلی پاکستان ہے تو پھر اس طرح سے یہ چیزیں بائے کی دوسرے تینوں صوبوں نے تو بائے نہیں کی لیکن پنجابی لوگوں نے یہ ریزن کی ایک وقت ریحا صاحب ایسا بھی تھا کہ جب ظلفکار علی بھٹو نے پاکستان کے بہت سارے مسیحی اداروں کو نیشنلائز کیا اور کیا وہ جو کیا گیا جو یہ سارا سسٹم تھا اس کی وجہ سے مسیحی وں یونین گاؤسل تھی یہی یونین گاؤسل پاکستان پیپلز پارٹی نے ون کی تھی اور جو پورنگ سٹیشن تھے وہاں سے پیپلز پارٹی ون کر گئی تھی جہاں تک آپ نے پنجاب کی بات کی تھی تو میں نے کہا تا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان اور سکورٹی بھٹو کے زمانے کی تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ظلف کار علی بھٹو صاحب وہاں پہ جب فوج نے سرنڈر کیا تھا وہاں پہ ڈاکہ میں تو وہاں سے نائنٹی تھوزنڈ جو فوجی تھے وہاں اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن ظلف کار علی بھٹو کو ایک جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ ساری پولیسی انٹی پیپلز پارٹی شروع ہوئی سوالات تو ابھی آپ سے بہت سارے کرنے تھے بلخصوص نوجوانوں کے لیے لیکن یقیناً یہ اگلا پروگرام جو ہوگا اس پہ آپ سے بہت سارے سوال بھی کریں گے آپ کی کتاب کا دوبارہ ذکر کریں گے اور ابھی تو نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں تو یقیناً ہم گفتگو کریں گے اس کے لیے آپ کا شکریہ آج کے پروگرام میں آپ آنے کا آپ نے جو باتیں ہمیں بتائیں وہ یقیناً ہماری کرسچن کرسکر ہوں گی وہ اثر انداز ہوں گی پروگرام ہمارا دیکھا جس میں پاکستان کرسچن مومنٹ کے چیرمن ریاض انجم صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت سارے مسائل کی نشاندے کی ہے بالخصوص سیاسی جماعتوں سے الہاق کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے سیاسی قیادت جو ہے اس پر جو بات چیت کی ہے وہ یقینا لمع فکریہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اثر اس کے نتیجہ کے اثرات جو ہیں وہ ضرور مرتب ہوں گے ابھی آپ ہمیں اجازت دیں اگلے پروگرام تک اجازت دیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بار موسیقی